کرنتیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط اس کا پہلا باب پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسو مسیح کا رسول ہونے کے لئے بھلایا گیا اور بھائی سنتیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنتس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسیح یسو میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لئے بھلایا گئے ہیں اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداون یسو مسیح کا نام لیتے ہیں ہمارے باپ خدا اور خداون یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اعتمینان حاصل ہوتا رہے میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسو میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداون یسو مسیح کی ظاہور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداون یسو مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کی شراکت کے لئے بلایا ہے اب اے بھائیو یسو مسیح جو ہمارا خداون ہے اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماث کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کیفہ کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بڑھ گیا کیا پولوس تمہاری خاطر مسلوب ہوا یا تم نے پولوس کے نام پر ببتسمہ لیا خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپوس سے اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو ببتسمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر ببتسمہ لیا ہاں سٹیفنس کے خاندان کو بھی میں نے ببتسمہ دیا باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو ببتسمہ دیا ہو کیونکہ مسیح نے مجھے ببتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی سلیب بے تاثیر نہ ہو کیونکہ سلیب کا پیغام کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نشت اور اکل مندوں کی اکل کو رد کروں گا کہاں کا حکیم کہاں کا فقی کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقفی نہیں ٹھائر آیا اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنے حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نشات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور جنانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقفی ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے وقفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والے ہیں اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت تھیرا یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے آمین پہلا کرنتیوں دوسرا باب اور اے بھائیوں جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو آلہ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسو مسیح بلکہ مسیح مسلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوئی تھی تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقف ہو پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے بیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مسلوب نہ کرتے بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل پر آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تیہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے اسی طرح خدا کے روح کے سوائے کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں انعیت کی ہیں اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہو بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بےوقفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرک لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکا نہیں جاتا خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کی تعلیم دے سکے مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے آمین